سنبھل پہنچے اتراکھن کے سابق اسیم ہری شراوت نے اگنیویر ایڈی اور بی جے پی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے ایک پرائیویٹ پروگرام میں پہنچے ہری شراوت نے اگنیویر کو ملک کے نوجوانوں کا مستقبل سماننے والا کہتیہ ساتھ ہی کہا کہ ایڈی راہل گاندھی اور کانگرس کے حوصلے نہیں توڑ سکتی جو بھی خدمت کرے گا ایجنسیوں کو اس کے پاس بھیج دیا جائے گا ساتھ ہی سابق اسیم نے ریزرویشن سمی تمام مسائل پر بی جے بی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے بی کے پاس مسائل کا کوئی ریجسٹر نہیں ہے صرف نسلوں کا ریجسٹر ہے اور یو پی میں اتراکھن کے سابق اسیم نے کیا کہا دیکھئے مکمل ریپورٹ اس کے لئے تیاریاں کر لیں وہ تین سال سے تیاری کر رہا ہے وہ چار سال سے کر رہا ہے وہ دو سال سے تیاری کر رہا ہے ایک دن کو اچانک معلوم پڑھتا ہے کہ وہ تو چار سال کے لئے سینہ سے ان کا واسطہ بنے گا یہ لوگ نکلتے ہیں چھڑتے ہیں یہ ساری سارے فاتھ ہیں اور چار سال کے لئے وہ جائیں گے اور جب وہ دھر واپس لوٹ کے آئیں گے تو لوگ کہیں گے مجاکمہ کہیں گے اے بھائی اگری بھی کیا ہو رہا ہے تب نوکری اگری ہے کہ کہاں تو چھو چا مل رہا ہے اس میں کچھ ان کو بھیجا لوں تو وہاں بڑی نیراشا ہے اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یدھی کچھ انشتیس میں کچھ نہیں اور یہی مالیاں بہت آوستق سمجھ رہیتے تو سب سے باتچیت کرتے راستام کی اب یہ میں کیا ہے آرمی کی سمتہ کم ہوگی اس سے دیس کمجور ہوگا دیس کمجور ہوگا جو ریجمنٹ سر اسٹم ہے وہ ختم ہوگا اسے آج کی لڑنے کی سمتہ کم یہ خیق نہیں ہے لیکن سر اس کے بعد جو سر ابھی جو میں منترالے نے فیصلہ یہ لیا کہ جو سا آرکھشا ہی دو سا آرکھا دیا گیا آسر دس پرسینٹ جو سا آرکھا دیا گیا آسر ابھی وہاں بھی بھرتیاں کہاں ہوں رہی ہیں بھرتیاں یہ دی ہو رہی ہوتی ہیں سرکار کے پت خالی ہوتے بھرتی ہو رہی ہوتی تو ہی لوگ اپنے تسلی کر لیتے ہیں بھرتیاں کہاں ہوں رہی ہیں سٹیٹ میں بھرتیاں ہوں رہی ہیں دلیم ہوں رہی ہے ریلوے میں نہیں ہوں رہی ہے پوستل تو ختم ہی کر دیا اور اب جتنے پبلک سیکٹر کے وہ تھے وہ سب پرائیوٹ ہاتھوں میں بھیل دے رہے وہاں بھی سرکاری نوکلیاں ختم ہو رہی ہیں تو آرکھن والیوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے نوزوانوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے اور اب جو آرمی میں بھرتی ہونے کا ایک ٹریز ہوتا ہے اب ہاتھ بھی سمسل در میں بھارتی سینہ کا سبائی بنوں گا دس سال، بندر سال میں ہولار بنوں گا میں سویدار بنوں گا اور وہ بنوں گا سارے سپنے ایک جھٹکے ماں توڑ گئے لیکن اس سب کے بیچ میں سر جس طریقے سے ہنسا ہو رہی ہے جیسا لگاتار یو پی میں بھی ساتھ تیسرے دن آجیں گئے تو یہ کہاں تک جائے جیسا لیکن آپ نوزوانوں کی بھاونہ کو سمجھئے آپ ہنسا کی آر میں نوزوانوں کو پچلنے کا پریاش کریں کہ یہ دیش کیلئے گھاتک ہوگا